السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ کو ٹھیک چھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک چھاک ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا سیکنڈ لیسن لیکن اس سے پہلے ہم پریویس لیسن جو ہے اس کی ریویزن کریں گے پریویسلی میں نے آپ کو بتایا تھا اباؤٹ پارٹسو سپیچ کہ ہاں میں نہیں پارٹسو سپیچہ دیر سو دیر آر ایڈ پارٹسو سپیچ اور ان ایڈ پارٹسو سپیچ میں میں نے آپ کو explain کیا تھا about noun آج میں آپ لوگوں کو explain کرنے لگی ہوں about pronoun اچھا اب noun کی بھی میں نے آ گیا آپ کو different kind's بتائی تھی proper noun and common noun so proper noun common noun کیا ہوتے ہیں proper noun کا بھی آپ کو explain کر دیا تھا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور common noun کا بھی میں نے آپ لوگوں کو explain کر دیا تھا آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی about pronouns pronouns what are pronouns pronouns are those words which we use instead of noun for example جیسے ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ noun ہوتا ہے کوئی naming word ٹھیک ہے naming word ہے مطلب ali ہو گیا تو آپ ہمیں acceptance use کرتے ہیں suppose ہم my best friend پہ میں آپ کو سرٹیز بتاتی ہوں کیونکہ my best friend پہ کوئی ایسے اگر آپ نے لکھنا ہو تو آپ لوگ لکھیں ali is my best friend ali is my class fellow ali is very nice in studies so the repetition of ali doesn't look nice in paragraph or in an essay تو ہم اس repetition کو مطلب name کی repetition جو ہوتی ہے وہ اس کو کرنے کی بجائے اگر ہم ali کو ایک ہی sentence میں لکھیں اور اس کے بعد ہم start کر دیں he is a good student he تو what is he he is basically a pronoun اور اسی طرح اگر ہم کسی girl کے رئے use کریں for example اگر ہم use کرتے ہیں سانا is my best friend تو سانا اور اس کے بعد اگر ہم سانا کی ہی repetition جاری رکھیں گے سانا is my best friend سانا likes to play cricket سانا likes to watch tv سانا likes burgers اور تو it doesn't look nice so ہم اس repetition کو ہٹا کے تو ہم instead of noun again and again we can use she so that is also known as a pronoun means pronoun کیا ہو گیا the word which we use instead of noun یہی طرح جب ہم کوئی table کو دیکھتے ہیں تو مطلب this is a table it is made of a word there is a glass on it so it جو ہو گیا وہ بھی ہم pronoun کے طور پر use کریں مطلب ہم بار بار table word جو ہے وہ repeat نہیں کریں اس کی جگہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے it use کر لیا so that is a pronoun اسی طرح جب ہم two things کسی بھی two people کے بارے میں یا two مطلب two یا more than two کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں they these are pronouns means they ہو گیا he she it they پھر ہم اب ہم اس کو آگے کیسے کریں گے further اس میں ہم their t-h-e-i-r their یعنی انہوں نے مطلب جب ہم they use کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جب plural ہی use کریں گے آگے word sentence complete کرنے کے لئے تو ہم their use کریں گے ٹھیک ہے ہم instead of repeating the noun again and again ہم نے کیا کرنا ہے کہ that there ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو اسی طریقے سے جو ہم further آگے کرتے جائیں گے further آپ کو یہی چیز بتاتی جاؤں کہ اسی طریقے سے مطلب those ہو گیا جو چیز بھی ہم in replacement of noun use کریں گے that is known as pronoun تو آج کا lesson اتنا ہی انشاء اللہ کل پھر ایک میں سیریش عارف دوبارہ سے آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اجازت دیجئے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ